ہلو ایوریون تو آج میں آپ کے لئے لے کر آ رہی ہوں ایک پروڈکٹ ریویو اور یہ ایک اسپریسو مشین ہے کافی مشین اسپریسو مشین جو میں روزانہ استعمال کرتی ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی بہت شاکین ہے کافی کا اور ہم دونوں نے اس مشین کو بہت انجوئی کیا میں نے یہ لی تھی تقریباً دو سال پہلے اور اس میں روز اسپریسو بنتی ہے کافی بنتی ہے اور بے انتہا مزے کی آپ سٹاربکس کی کافی بھول جائیں گے ڈنکن ڈونٹس کی کافی بھول جائیں گے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چار پانچ ڈالر کی تو ریگلر کافی آپ کو وہاں سے ملتی ہے تو روزانہ چار پانچ ڈالر سپینٹ کرنے سے بہتر ہے If you are a coffee lover like I am This is the best machine to have at home اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو پریشر ہے It's a 15 bar اور اس کی جو ایکسٹریکشن کوالٹی ہے کافی میں سے وہ اتنی اچھی ہے اور اتنی اس کی سٹرانگ اس کا فلیور ہے کہ آپ کو پتا ہی نہیں لگتا کہ آپ گھر کی بنی اسپریسو جو ہے وہ پی رہے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے ساتھ کوئی بھی سیرپس بھی اپنے لے آ سکتی ہیں جو آپ کے پسند ہوں you know whatever is out there hazelnut, chocolate, cream, truffle میں نے نہیں کبھی بھی use کیے میں صرف سمپل آمند ملک کے ساتھ کافی اپنی اسپریسو بناتی ہوں میرا بیٹا جو ہے وہ بھی regular milk سے ہی اپنی اسپریسو بناتا ہے تو مجھے آئی ڈیا اس طرح سے آیا کہ میرا بیٹا ابھی اسی تقریباً مہینہ پہلے college move ہو گیا ہے تو وہاں پر اس نے پہلے ایک machine لی اپنے لیے اور کہنے لگا کہ میں اس والی کو try کروں گا تو وہ اس نے ایک دن بس استعمال کی اور اس کو اس کا flavor بلکل پسند نہیں آیا اس کی جو extraction quality تھی even though کہ brand یہی والا ہے لیکن وہ machine different تھی اور اس نے ایک دن کے بعد استعمال کر کے اس نے کہا کہ نہیں میں اس کو واپس کر کے تو i'm just going to go ahead and get the machine we have at home تو اس نے اب یہ والی machine خریدی ہے اپنے لیے اپنے apartment کے لیے اور اب وہ بہت خوش ہے تو میرے خیال میں this is the absolute best machine out there گھر کے لیے اور اس کی like i said دو سال سے میں استعمال کر رہی ہوں کوئی مسئلے نہیں ہے اس کو صفائی کے مسئلے کوئی نہیں ہے simple صفائی ہے اس کی very easy to take apart and clean اور کافی زبردست 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 تو چلے میں اس ویڈیو کے بعد نیچے ایک لنکھ بھی چھوڑوں گی آپ کے لیے جو کہ اس کافی مشین کے لیے ہے اور آپ اس کو if you are a coffee lover ضرور پرچیس کریں اپنے گھر کے لیے چار پانچ ڈالر ایوری سنگل ڈے اسپریسو کے لیے باہر کے کسی بھی کافی سپارٹ سے سپینڈ کرنا جو ہے میرا خیال میں اکل مندی نہیں ہے تو چلے دیکھتے ہیں میرے ریویو کو جی تو یہ ہے ہماری coffee machine delani espresso machine اور cappuccinos lattes آپ کچھ بھی بنائیں یہ پر اس کا ڈائل تھا جی بہت ہی easy to understand یہ ساتھ میں scoop آتا ہے اس کے back پہ tamper ہے اور ساتھ میں اس کے ہے یہ holder جس کے اندر آپ وہ اپنے cups ڈالتے ہیں چھوٹے والے that hold your espresso یہ والے یہ ہے جی double espresso کے لیے ہے cup it's a little bit deeper اور پھر آپ کے پاس ایک ہے single espresso کے لیے cup اس کے اوپر ایک آپ دیکھیں scoop کا نشان بنا ہوا ہے اور پھر یہ ہے pods کے لیے تو یہ جو machine ہے یہ pods بھی accept کرتی ہے ہم نے کبھی استعمال نہیں کیا لیکن it is made for that as well یہ ہے drip tray اس میں کوئی بھی آخر میں drops وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر گردتے ہیں اور بہت آسانی سے rinse ہو جاتی ہے اگر آپ نے ایک shorter cup استعمال کرنا ہے اس کے لیے یہ platform ہے it's about an inch tall تو آپ وہ دوسری drip tray اٹھا کے اس کو رکھیں اور اس سے جو ہے ایک چھوٹا cup بھی آپ رکھیں اور بہت اچھے طریقے سے وہ کافی کو وہ catch کرتا ہے یہ اس طرح سے تو یہ cup جو ہے تھوڑا سا shorter ہے اور اس بیس پہ رکھا ہے ہم نے اور جو دوسرے والا ہے cup طالر والا اس کے لیے ہم دوسری drip tray رکھیں گے تو دیکھیں اس کی شکل کافی مشین کی کس قدر خوبصورت ہے very compact design کہیں بھی آپ کے counter top کے اوپر یہ fit آ سکتا ہے اس کو زیادہ جگہ نہیں چاہیے very attractive looking صاف کرنی بھی آسان ہے stainless steel ہے mostly بہت آران سے جو ہے یہ wipe down ہو جاتا ہے اب ہم نے on کیا ہے ہم اپنی کافی جو ہے وہ single espresso بنا رہے ہیں یہ دیکھیں جی ایک scoop وہ ہم ڈالیں گے اپنے single scoop container میں اب یہ green light جب آ جائے then the coffee is ready to brew ہم نے اس کو brew function پر ڈال لیا اور یہ دیکھیں کتنی اچھی اس کی وہ ہے stream دو طرف سے نکلتی ہے اور بہت ہی زبردست stream ہے اور اندر دیکھیں وہ جھاگ کتنی اچھی بن رہی ہے کافی کی that's the crema تو بہت ہی خوبصورت شکل ہے اس کی اور اس کے ساتھ frother کی ضرورت ہی نہیں ہے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں milk frother بھی ہے لیکن اتنی اس کی جھاگ ہے itself کہ milk frother میں بہت کم یوز کرتی ہوں تو یہ میرا جی unsweetened almond milk پڑا ہے اور سامنے میرا sweetener ہے stevia تو چلیں اس کو اب آپ بند کر دیں اب ہم نے اس کا function کر دیا ہے جی frothing کی طرف وہاں سے frothing ہم کریں گے دودھ اپنی کافی کو تو یہ یہ لا کے نیچے اور اوپر جو اس کا lever ہے یہ تھوڑا سا awkward position میں ہے میرے لئے کیونکہ میرا ہاتھ تھوڑا سا مجھے کیمرے کی وجہ سے انگل اس طرح کا کرنا پڑ رہا ہے تو the frother جو ہے اس کو تھوڑا سا ذرا میں ذرا آرام اور پیار سے کر رہی ہوں یہاں پہ یہ لیں جی یہ دیکھیں frothing ایکشن شروع ہو گیا اور دیکھیں کتنا اوپر تک وہ frothing آرہا ہے پلکل اس کے لپ تک تو چلیں جی یہ دیکھیں زبردست کتنی اچھی ہماری اسپریسو تیار ہوئی ہے اور یہ frothing جو ہے بہت ہی آسان ہے صاف کرنا ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کو جو ہے جب ہم hot water کی طرف کریں گے frothing کو تو اس میں سے scalding hot boiling water نکلتا ہے اس کے دو functions ہیں ایک تو یہ کہ یہ frothing کو اندر سے بہت اچھی طرح سے flush out کر دیتا ہے جو دود یا اس کے اندر جو کافی لگی ہوتی ہے frothing time پہ وہ ساری flush out کر دیتا ہے اور دوسری بات یہ بھر کے چائے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی strong stream نکل رہی ہے اس میں پانی کی تو یہ ہے جی اس کا function اور دیکھیں کتنے آرام سے صفائی کے لیے اتر جاتا ہے یہ بھی بہت soft سی rubber nozzle ہے اس کو بھی آپ آرام سے slide off کریں اچھی طرح سے rinse کر کے اور یہ بہت ہی آرام سے واپس لگ جاتی ہے یہ دیکھیں کتنی آرام سے یہ slide ہو گئی اور یہ جو cover ہے اس کا اس کے اندر ایک notch ہے اس کو آپ لائن اپ کریں اس کے ساتھ اولپسا جو ہے اور یہ دیکھیں جی کتنی آرام سے slide back ہو گئی simple simple بہت ہی simple cleaning ہے یہ ہے جی ریزروار کی جو ہے ایک گلاس کا انہوں نے بنایا ہوا ہے جہاں سے آپ چیک کر سکے پانی کا جو ہے level یہ دیکھیں جی آرام سے یہ نکل آیا باہر اس کے اندر اب ہم اپنی single scoop اس طرح سے ڈالیں گے اور ہلکا سا ٹیمپ کر دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی ثوڑا سا سلو ڈاؤن ہو کہ اس میں سے نکلتا ہے اور اس کا flavor جو ہے زیادہ اچھا کافی کا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ لے جی اور simple to put back اس کو ہم ایسے لگائیں گے اندر ایسے اور موڑ کے and tighten it up اور ہم ready ہیں اپنی دوسری اسپریسو کے لئے تو یہ دیکھیں جی زبردست شکل ہے اور اوپر اس کا یہ کنٹینر جو ہے جس میں پانی ہوتا ہے اس کے اوپر لیڈ کے اوپر دو جگہ بنی ہوئی ہیں for two of the containers جی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ڈیمو پسند آیا ہوگا میں اس product کا جو link ہے وہ description میں نیچے آپ کے لئے چھوڑ رہی ہوں آپ اس link کو follow کر کے اور اس کو آپ خرید سکتے ہیں تو چلیں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور like کریں اور share کریں اور اپنے comments بھی مجھے دیں feedback بھی دیں مجھے اور channel کو subscribe کریں تو چلیں جیف بحیSI ON Quite ہمکو دیوول توقیی پاس獲يرة بھی پیسلی کوئی ٹان کھین ب Kanye